روشانے آپ سے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا مایکرو فائنانسنگ فر خواتین آپ کی ماشاءاللہ بڑی زبردست پروفائل ہے جب خواتین کے بارے میں سٹیریوٹیپکلی سوچا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اتنے نمبرز اتنی ایکانومی کی نٹی گریٹیز خواتین کو کہاں آئیں گی تو یہ بتائیے ہمیں کہ آپ نے کس طرح سے یہ ایمیج یہ سٹیریوٹائیپ بریک کیا اور پھر اب آپ کی فاؤنڈیشن کس طرح سے خواتین کو امپاور کر رہی ہے تینکیو علینا کہ آپ نے آج مجھے انوائٹ کیا پہلے تو سب ناظرین کو میری طرف سے آزادی مبارک ہو اور جیسے آپ نے شروع کیا یہ بڑی مشکل سے ہم نے حاصل کیا اور یہ ہم پہ اب آئد ہے کہ ہم اس کو کیسے آگے لے کر جاتے ہیں اور کیسے وہ چیزیں یا وہ مائنڈ سیٹ یا وہ سوچ لے کر آتے ہیں جس سے ہم اپنے ملک کی بہتری کر سکیں تو ایک جو ہمارا concern رہا ہے ہمیشہ وہ یہ ہے کہ خواتین اقتصادی طور پر بہت پیچھے ہیں ہمارے معاشرے میں مگر اگر ہم پچھلے دہائی میں دیکھیں تو اس میں تبدیلی بھی آئی ہے اور عورتیں بہت سی professions میں آگے آئی ہیں لیکن جب ہم resources کی بانٹ کی بات کرتے ہیں تو عورتیں بہت پیچھے ہیں تو اس کو اگر ہم دیکھیں آج کے پاکستان میں ہماری ضرورت بن گئی ہے کہ ہم خواتین کو اقتصادی طور پر مضبوط کریں اور ان کو کاروبار سکھائیں ان کی سوچ تبدیل کریں ان کے خاندانوں کی خاص طور پر سوچ تبدیل کریں تو اس thought process کو لے کر میں نے پچی سال پہلے کاش فاؤنڈیشن شروع کیا تھا اور اس کے پیچھے بہت سا کام already ہوا ہوا تھا ڈاکٹر محمد یونس کے گرامین بینک کا بنگلہ دیش میں تو وہاں جا کر جب میں نے دیکھا تو مجھے یہ realize ہوا کہ جب تک خواتین کے ہاتھ میں پیسہ نہیں آئے گا فیصلہ سازی گھروں میں تبدیل نہیں ہوگی کیونکہ جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو ہم خاندانوں کی بات کرتے ہیں جب ہم خاندانوں کی بات کرتے ہیں تو ہم کمیونٹیز کی بات کرتے ہیں اور پھر obviously پورے ملک کی بات کرتے ہیں میں ہمیشہ یہ بھی کہتی ہوں جی بتائیے میں ایک بات کہنا چاری تھی change کرنا بڑا مشکل ہوگا جی ایک بات میں کہنا چاری تھی کہ ایک دن کے لئے اگر پاکستان کی خواتین گھر پہ بیٹھ جائیں تو ہماری معیشت جو ہے وہ بند ہو جائے گی ہم اس کو recognize نہیں کرتے تو میری جو سوچ تھی وہ ہمیشہ یہ تھی کہ ہمیں عورتوں کی economic activities کو خواہ وہ agriculture میں ہوں خواہ وہ livestock میں ہوں خواہ وہ گھر پہ چھوٹے چھوٹے جو کاروبار کرتی ہیں ان کو ہمیں recognize کرنا ہے اور اس کو capital support دینی ہے loans کے ذریعے تاکہ وہ اپنی مدد آپ کام کر سکیں تو آپ کا سوال تھا sorry Alina بالکل میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ typically یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین businesses میں یا پھر generally کس طرح سے economy کو run کر سکتی ہیں اب تو concept بڑا change ہو گیا ہے لیکن اگر آپ شہری علاقوں سے باہر جا کے دیکھیں تو ابھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ خاتون صرف گھر کا کام سنبھالے گی خاتون باہر جا کے کیا کرے گی تو اس چیز کو توڑنے میں اس mindset کو change کرنے میں کتنی مشکلات آئی ہیں اور کس حد تک بدل گیا ہے so بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ کسی کو پیسہ دینا سرمایہ دینا اور ان سے کہنا کاربار چلا ہے یہ تو بڑا آسان کام ہے یہ اتنی rocket science نہیں ہے لیکن جب آپ نے لوگوں کی ذہنیت بدل لی ہے تو اس پہ بہت زیادہ کہلیں کام کرنا پڑتا ہے تو ہم نے بہت پہلے پچیس سال پہلے سے جب سے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہم نے theater کا استعمال کیا تھا لوگوں کی ذہنیت change کرنے کے لیے جس میں ہم communities میں جاتے ہیں اور theater کرتے ہیں مثال کے طور پہ کام عمری کی شادی جو کہ پاکستان کے لیے اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے تیس فیصد لڑکیاں جو ہیں وہ سولہ سال کی عمر سے پہلے بیائی جاتی ہیں اور اس سے پھر غربت اور human rights اور women rights کے بہت سے issues اور health کے بھی issues جو ہیں وہ آگے آتے ہیں تو ہم theater کا استعمال کرتے ہیں address کرتے ہیں یہ بہت ہی زبدست میڈیم ہے اور میں آگے جا کے بالکل اور آگے جا کے اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں کہ کس طرح سے ڈراماز کے تھرو یہ change آیا ہے کیا content produce ہو رہا ہے کیا سمجھتی ہیں کہ آج وہ safety وہ security اور stability ہے خواتین کے لیے علینا میرے خیال سے پہلے تو تھوڑے اداد و شمار دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ COVID کے بعد تو اور بھی زیادہ خراب ہوگی عورتوں کے لیے کیونکہ جب وہ گھر میں بند ہوئی ہیں جب ان کو access جو رسائی ہے وہ اور بھی کم ہو گئی ہے resources سے اور ان کے کاروبار بھی بہت سوکے نہیں چلے تو تشدد جو ہے گھر والا domestic violence وہ تو بہت بڑا ہے ایک report بتاتی ہے کہ 85% خواتین جو ہیں پاکستان میں وہ کسی نہ کسی فارم میں حراسہ ہوئی ہیں یا ان کو تشدد کا سامنا کرنا پڑے آج کا دن جیسے ڈھلے گا independence دے ہے ازادی کا دن ہے لیکن 11 خواتین ہیں statistics کے مدابق جو ریپ ایکسٹریم تشدد یا وائلنس کا سامنا کریں گی آج پاکستان میں تو اس وقت اگر ہم یہ کہیں کہ صورتحال اچھی ہے یہ تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا changes آئے ہیں کیا تبدیلیاں آئی ہیں تو اگر laws کی بات کی جائے domestic violence کی ایکٹ آئی ہے اس میں obviously کچھ تبدیلی penal code میں ڈالی گئی ہے جس میں سزائیں enhance کی گئی ہیں لیکن laws کے حوالے سے there's there's a law harassment at the workplace والی ہے جو کام پہ عورتیں جاتی ہیں وہ حراسہ نہ ہو تو laws تو اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں laws کے حوالے سے ہے لیکن conviction rates بہت لو ہیں اگر آپ rape اور violence against women کی بات کریں تو 3% سے بھی کام ہے یہ بہت بڑا significant gap ہے جس کو address کرنے کی ضرورت ہے بلکل لیکن اس کے ساتھ بے شک قانون سازی ہے لیکن کس طرح سے درمیان میں مراحل ہیں پکڑنے سے لے کے ان کو سزائیں دلانے تک اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی